حضرت سید دلہ شاہ رحمان شہید رحمت اللہ علیہ کا 143 ارس بڑی ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا حضرت سید دلہ شاہ رحمان شہید رحمت اللہ علیہ کی ارس تقاریب کا آغاز ہو گیا ہے ارس کا آغاز سندل شریف سے کیا گیا درگاہ کے متولی رحمت اللہ شاہ ابن یعقوب شاہ کی ہدایت پر سندل جلوس نکالا گیا سندل جلوس درگاہ کے نائب متولی شیخ شمیم کے مکان کھڑک پورے سے نکل کر درگاہ شریف پہنچا ارس کے دوران اس سال اونٹ کا بھی استعمال کیا گیا اس موقع پر محفل قل اور فاتحہ و تقسیم تبرک کا احتمام کیا گیا اور چادر چڑھائی گئی ارس تقریبات میں شامل ہونے کے لیے کسیر تعداد میں عقیدت مند شریک ہوئے سندل کے بعد نیاز کا احتمام کیا گیا ارس کے دوران ریاست بھر سے ملنگوں کی آمد بھی ہوئی ارس تقریب میں خصوصی طور پر صوفی شیخ امجد قادری سید عثمان لطیف خان تراب علی بابا ملادی جلانی عبدالسلام مجاہد پٹیل حبو لیڈر شیخ جانی قدیر ماجرمکر شیخ کریم سید سابر اور محمد یاسین کے علاوہ سینکڑ و عقیدت مند موجود تھے الحمدللہ میں نائب متولی شیخ شمیم اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آج جو سندل آیا ہے درگان حضرت دولے شاہ رحمان سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک سو ترتالیسوہ بڑی عقیدت سے لائے اور ہمارے ساتھ ہمارے امجد بابا خدیر بابا ہمارے یاسین صاحب اور ہمارے مانجرم سے آئے والے مہمان باہر سے جتے بھی مہمان آیا تھے سب لوگ ساتھ تھے ہمارے ایک سو ترتالیسوہ سندل منائے بہت اچھا دھوندھام سے نکالا گیا بہت بڑا پروگرام ہوا اور امن کے ساتھ سکون کے ساتھ ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح نکالتے رہیں گے ہمارے شمیم بھائی کھڑکپورے سے جو سندل نکلا ہے دولے شاہ رحمان کا وہ دولے شاہ رحمان نگر سے میں آکے پھول اور چدر چڑھا کے فاتحہ کھانی ہوئی اور ہمارے جو مہمان تھے اور ملنگ تھے جو باہر گاؤں سے آیا لے خندر شریف سے آیا لے پربنی سے آیا لے اور مانجرم سے آیا لے مہمان ہمارے اور یہ سب مل کے اس کا درگہ شریف پہ سندل لے کے آگے فاتحہ کھانی